ایک ایس پیک کی پیاری پیاری ویورز اسلام علیکم امید کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے پیرے دوستو اماری آج کی کہانی ہے ایک جج صاحب نے کساب کی دکان کے سامنے جا کر گاڑی روکی اور کہنے لگے یہ زبا ہوئی مرگی مجھے دے دو دکاندار بولا جج صاحب یہ ایک آدمی نے مجھ سے خرید کر زبا کروائی ہے اور آپ صاف کروانے کے لیے دے گیا ہے جج صاحب ہنسے اور بولے یہ مرگی مجھے دے دو وہ آیا تو کہنا مرگی اڑ گئی ہے معاملہ میری عدالت میں ہی آئے گا نا تو میں سمال لوں گا یہ سن کر دکاندار نے مرگی جج کے حوالے کر دی کچھ کی دیر میں مرگی کا مالک بھی آ گیا مرگی طلب کرنے پر دکاندار نے بتایا کہ مرگی اڑ گئی ہے وہ نہ مانا اور لڑنے لگا کہ زبا ہوئی مرگی کیسے اڑ سکتی ہے پھر اس نے دکاندار کو پکڑا اور بولا چلو عدالت وہاں فیصلہ ہوگا راستے میں دو آدمی لڑ رکھے تھے دکاندار بیچ بچاؤ کرنے لگا تو اس کی انگلی لڑنے والے میں سے ایک جو جودی تھا اس کی آنکھ میں جا گسی جس سے اس کی آنکھ ضائع ہو گئے وہ بھی تکلیف اور غصے سے دکاندار کو پکڑے معاملہ عدالت لے جانے کے لیے چل پڑا اب تو دکاندار کی حالت پتلی ہو رہی تھی کہ مرگی کے معاملے میں تو جج بچا لے گا مگر اس جودی کی آنکھ ضائع ہونے کا قصاص کیسے بروں گا وہ یہ سوچ سوچ کر اتنا پریشان ہوا کہ ہاتھ چھوڑا کر بھاگا اور مسجد کے مینار پر چڑھ کر نیچے کود گیا نیچے ایک بڑا آدمی کھڑا تھا دکاندار سیدھا اس پر گرا اور وہ بڑا شخص بچارہ وہیں مر گیا مرنے والے بڑے کے بیٹے نے غصے میں دکاندار کو چار تھپڑ لگائے اور پکڑ کر گسیڑتا ہوا عدالت میں جا پہنچا سب سے پہلے مرگی والے گاگ نے اپنا مقدمہ درج کروایا کہ میں مرگی زبا کروا کر گیا تھا اب دکاندار کیسے کہہ رکھا گیا کہ وہ اڑ گئی ہے بھلا مری ہوئی مرگی کیسے اڑ سکتی ہے جج نے اس مدی یعنی گاگ کو غصے سے دیکھا اور کہا کیا تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان نہیں رکھتے یہ سن کر وہ ڈر گیا کہ کہیں کفر کا فتوہ نہ لگ جائے فوراں بولا کیوں نہیں میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر مکمل ایمان اور یقین رکھتا ہوں جلز نے کہا وہ مرگی کے زندہ ہونے پر کیوں یقین نہیں کر رہے وہ سمجھ گیا کہ جج دکاندار کے ساتھ ملا ہوا ہے بیچارے کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا اس لیے جج کے فیصلے کو تسلیم کر لیا اس کہانی کے آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں نیو آنیول ناظرین ایک کی سپیک کو سبسکرائب کر دیں اور ویل آئیکن پر ضرور کلک کریں اب یودی نے اپنا مقدمہ پیش کیا کہ دکاندار نے اس کی آنکھ پھوڑ دی ہے اور اسے کساس دیا جائے جج صاحب نے معاملہ سننے کے بعد فیصلہ سنایا چونکہ یودی کے لیے کساس آدھا مقرر ہے تو ایک آنکھ پھوٹنے کی وجہ سے کساس پر عمر دشوار ہے یعنی یودی کی دو آنکھوں کے بدلے میں دکاندار کی ایک آنکھ نصف کساس میں شامل ہوگی یہ ظالمانہ فیصلہ سنتے ہی یودی کی سیٹی گھنگ ہو گئی کہ اگر دوسری آنکھ بھی چلے گئی تو وہ کہیں کا نہ رہے گا سو اس نے اپنی جان بچانے کے لیے دکاندار کو ماف کر دیا اب تیسرے مقدمے میں بڑے کا بیٹا قاضی کے رو برو پیش ہوا جج نے پورا معاملہ سنا اور اپنا تیسرا اور تاریخی فیصلہ سنایا دکاندار کو مسجد کے اسی مینار کے آگے کھڑا کیا جائے اور مننے والے بڑے کا بیٹا مینار کی اسی کھڑکی سے دکاندار پر چلانگ لگا کر اس کی جان لے لیں تاکہ اپنا قصاص وصول کر سکے بڑے کے بیٹے نے کہا جج صاحب اگر دکاندار ذرا بھی ادھر ادھر ہوا تو میری اپنی جان چلے جائے گی جج صاحب نے جواب دیا تمہارا باپ بھی تو ادھر ادھر ہو سکتا تھا پھر کیوں نہ ہوا لڑکا سمجھ گیا کہ یہ انصاف کی کون سی قسم گیا اس لیے دکاندار کو غلطی سے ہو جانے والے قتل کی معافی دیتے ہوئے اپنی جان بچا کر چلا گیا دوستو ہمارے ہاں بھی ایسا ہی انصاف ہوتا ہے جہاں جج اگر کسی کا دوست گو تو وہ جو مرضی گناہ کرے انصاف اس کے گھر کی لونڈی ہوتی ہے اللہ تعالی ہمیں ایسے انصاف سے بچائے کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتائیے گا آپ کو یہ اماری کہانی کیسی لگی آخر تک امارا ساتھ دینے کا بہت شکریہ خوش لگیں اور خوشیاں بھانٹیں یہ کی اس عارضی زندگی کا خسن گئے شکریہ